روتے روتے زمین پر گرگ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے اپنے زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں اللہ کے محبوب کے سانچوں میں فلا وربک لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بیناهم قرآن کی سب سے خوبصورت قسم اے میرے حبیب لہور والوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم سبحان اللہ کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم یہ عشق کی انتہا ہے محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی خود ہی رب محمد ہے لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جس سے رب محمد کوئی اور ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے کہا مجھے تیرے رب کی قسم میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں انگریزی میں ہندی میں فارسی میں اٹھال سکتا فلا ورب فلا ورب اے میر حبیب مجھے تیرے رب کی قسم جو اپنایت اور جو شہد ان جملوں ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ اس کے مجھے تیرے رب کی قسم علامہ اگوال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گے تو میں ان کا ہوں پر نہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا تو اللہ کو اپناو اللہ کو اپناو غلامی مصطفیٰ کے ساتھ غلامی رسول کے ساتھ غلام محمد بن کے چلو غلام رسول بن کے چلو غلام نبی بن کے چلو اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو سیکھ کے چلو یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے ڈاکٹر بنو بادشاہ بنو انجنئر بنو جو مرضی بنو لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو پھر اللہ تمہارا ہے پھر اللہ تمہارا ہے ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ چھکا دی اس کی ایک ایک عدا کو محفوظ کر دیا اس کی ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا وہ دنیا اس سے بڑا موسن کوئی ہے تو دکھا تو اس سے بڑا کوئی موسن ہے تو دکھا تو اس سے بڑا کوئی آلی مقام محمود انتظار میں ہے کدر ہے شفاعت قبرہ انتظار میں ہے کدر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے کدر ہے جنت کا جھنڈا کچابی اس کے ہاتھ میں ہے اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے جنت کچابی اس کے ہاتھ میں ہے حوز قوسر موجہ مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے جنت بن سوار کے اس کے انتظار میں ہے اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہیں جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑھنے کے انتظار میں ہے وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر شفقت بن کر شفیق بن کر حریص بن کر عزیز بن کر رعوف بن کر رحیم بن کر آئے محمد ہیں اور وہ جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے تو محمد تو احمد تو ماہی تو حاشر تو عاقب تو فاتح تو خاتم تو اول قاسم تو طاہا تو یاسین تو مشتبہ تو مرتضہ تو حامیم تو مرتضہ تو مشتبہ تو مصطفیٰ تو باطن تو ظاہر تو اول تو آخر تو شاہد تو رشید تو مبشر تو نذیر تو داعی الاللہ تو سراج منیر تو مزمل تو مدفعہ مزمل اور مدسر میں جو لارڈ ہے اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا محمد اللہ ادا نہیں ہو سکتا کیا محبت ہے کبھی مسمل کبھی متفر کبھی طاہا کبھی یاسین کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی داعی الاللہ کبھی سراج منیر کبھی حامد کبھی محمود کبھی رشید کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی اجود کبھی اکحل کبھی احور کبھی ابیل کبھی احدف کبھی کபھی اعلم کبھی انور کبھی اشرف کبھی اعز کبھی اتم کبھی اجل کبھی اشرف کبھی اجمل کبھی احسن کیا کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا حسن ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے تیرے جیسے جمال والا کسی مانے نہیں جنا حسب نصب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے تو میرے حسان نے کہا میرے نبی کے شاعر نے کہا تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا تیرے جیسے حسب نصب والا کسی مانے نہیں جنا تیرا نصب تو آدم تب تیرے رب نے محفوظ کر دیا تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناخ بن قسیب بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن إلياس بن مدر بن نزار بن معبد بن عدنان بن اول بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عيفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوغا بن عيذی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناهر بن سروج بن رعوغ بن فائش بن عابر بن الفخشار بن سام بن نوعب بن لامك بن متوشاله بن ادریس بن يرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن عدم علیه الصلاة والصلاة محمد رسول اللہ واحسن منك لم تر قد تعینی واجمل منك لم ترد النساء خلکت مبرعا من كل عیب كأنك قد خلکت كما تشاء يا خیر من دفند في البقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكن نفس الفضاء لقبر ان تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفیع الذي ترجع شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ماجر القدم نسیما جانب بطها گذرکا سأحوالا محمد را خبرکن وبرئی جان مشتاكم دراجا فدائی روزئی خیر البشرکن یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمدی نظراؤ پنجابی نظراؤ سندھی نظراؤ بروچی نظراؤ پشتو نظراؤ محمدی نظراؤ محمدی نظراؤ ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہے ایک عبادات ہیں جس میں نماز سب سے عالی ہے جس میں روزہ اس کے بعد ہے زکاة اس کے بعد ہے حج اس کے بعد ہے کہ جن پر فرض ہے حج وہ کرو زکاة فرض ہے دو روزہ فرض ہو گیا رکھو نماز فرض ہے چھوڑو نہیں دوسری چیز اخلاق ہیں جس میں ماں باپ سر فیرست ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا تو اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا گوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس بھٹی سے نہیں نکال سکتا اس دلدل سے نہیں نکال سکتا ہمارے حکمران کو حکمران تو ہے ہی نہیں ان بجاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے وَلَوْنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّخُوْ لَفَتَحْنَا لِهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاعِ وَالْأَرْضِ تم میری مان جاؤ میں زمین آسمان کی برتوں کے دروازے کھل دوں میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران فوج پولیس افسر شاہی پندرہ بیس لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں زیادہ چھلانگ مارو یہ سارا مجمع بیس لاکھ کا ہوگا اور آبادی پندرہ کروڑ ہے بیس لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی پندرہ چودہ کروڑ ساٹھ لاکھ اگر نیک ہوں رب زلجلال کی قسم یا دودھ اور شہد کی نہویں اللہ بہا دے حکمران نہیں تارک جمیل بگڑا ہوا ہے تاجر بگڑا ہوا ہے سمیدار بگڑا ہوا ہے عورت بگڑی ہوئی ہے مرد بگڑا ہوا ہے جوان باغی ہے بڑے باغی ہیں غریب باغی ہیں مالدار باغی ہیں سارے ہم اس کشتی کے دھبونے میں صرف نا خدا ملہ کا ہاتھ نہیں ہے مسافروں کے ہاتھ میں بھی بھر میں ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں پچاس پندرہ کروڑ میں دو چار کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا باقی اگر صحیح ہوں نہیں ہم سب نا فرمان ہو چکے ہیں ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانے اتنا آسان ہے میرا رب کہتا ہے میرے بندہ میری بندی چل گناہ کر کر لے حوصلے گناہ کے کتنے کر زمین بھر دے اور کتنے کر چانداروں کو بھر دے اور کتنے کر خلا کو بھر دے اور کتنے کر تے بھتے چڑھ جا اور کتنے کر آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے مجھ سے کرونوں عربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے اور کرتا 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 تے بھتے تے بھتے تے بھتے تے بھتے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ صرف ایک دفعہ کیونکہ کہہ کہہ یا اللہ ماف کر دیں تو میں ساری ماف کروں میں منتیں نہیں کرواؤں گا ماں منتیں کرواتی ہے باپ منتیں کرواتا ہے میں نہیں کروں تو کہے گا یا اللہ ماف کر میں کہوں گا جاؤں ماف کر دیا تو میرے عزیزو سب جوان بیٹھے ہو آج توبہ کر کے اٹھا تبلیغ میں وقت لگاؤں تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے جو تعصب سے پاک ہے جو تانو تشنی اور تنقید سے پاک ہے اپنے رب سے سلع کرو تبلیغ میں وقت لگاؤ چاہ جب تمہیں چھٹیاں ہوں چار مئن لگاؤ چالیس دن لگاؤ ہر مئنے تین دن لگاؤ لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں سارے مرد عورت بچے بچیاں آج توبہ کر کے اٹھو یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھونا ٹھیک ہے نیت کرتے ہو سارے کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر یہ توبہ آپ سب نے بچے بچی عمر دورتوں نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں آپ سب ایسے بیٹھو جسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو یہ الٹے ہاتھ کی فائل خطہ وائل زیرو اور آسمان تک روشنیاں اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں تمہارے لیے دھائیں کر رہے ہیں یا یہ فضاء یہ ہوا تمہارے بوسے لے رہی ہے یا ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ انہوں میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مردورتوں کے نام لے کر کر فلاں فلاں کی بیٹی فلاں فلاں کا بیٹھا اس نے توبہ کی میں نے معاف کیا توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا اللہ پھر معاف کر دے تو نیت کرتے ہو نا سارے اس کی سارے بہنیت کرتے ہو نا اگر کسی سے لڑے گئے ہو صلح کر لو کسی کا حق مارا ہے حق دے دو کسی پر زیادتی کی ہے معافی معمولو کسی کا دبایا ہوا ہے جسا ہم نے ہاتھ چھوڑ دو نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو ماں باپ سے پھٹ پھٹھے پاؤں میں پھڑ جو میاں بیوی میں جگڑا ہے صلح کر لو عجب بات ہے جو میاں بیوی لڑ کے آپس میں سو موسیقی موسیقی